اور ہم نے تمہاری طرف روشن آئیتیں نازل کی ہیں اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی خبریں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت موسیقی ہماری جوڑیاں جو کلام پیش کر رہی ہیں اس کے نتیجے میں کل الیمنیشن ہوگی کوئی ایک سنہ خان ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے اور ٹاپ فائیو کے لیول پر جا کے ہم وائل کارڈ انٹریز کریں گے آپ بھی ہو سکتے ہیں وہ اگر آپ اپنی انٹریز بھیج رہے ہیں ہمیں تو یقین رکھئے اور امید رکھئے اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے تو آپ کو موقع دیا جائے گا اور آپ بھی نور مدد کا حصہ بن سکیں گے ہم کو بولانا یا رسول اللہ ہم کو بولانا یا حبیب اللہ ہم کو بولانا یا رسول اللہ ہم کو بولانا یا حبیب اللہ ہم کو بولانا یا رسول اللہ ہم کو بولانا یا حبیب اللہ ہم کو بولانا یا رسول اللہ ہم کو بولانا یا حبیب اللہ کبھی تو سبز گمبت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے کبھی تو سبز گمبت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بولانا یا حبیب اللہ ہم کو بولانا یا حبیب اللہ عدب سے ہاتھ باندے ان کے روزے پر کھڑے ہوں گے عدب سے ہاتھ باندے ان کے روزے پر کھڑے ہوں گے عدب سے ہاتھ باندے ان کے روزے پر کھڑے ہوں گے سنہری جالیوں کا یوں نظارہ ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بولانا یا رسول اللہ ہم کو بولانا یا حبیب اللہ ہم کو بولانا یا حبیب اللہ ہم کو بولانا یا رسول اللہ ہم کو بولانا یا حبیب اللہ تڑک اڑھے گا یہ دل یا دھڑک نہ بھول جائے گا تڑک اڑھے گا یہ دل یا دھڑک نہ بھول جائے گا دلِ بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے دلِ بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بولانا یا رسول اللہ ہم کو بولانا یا حبیب اللہ ہم کو بولانا یا رسول اللہ ہم کو بولانا یا حبیب اللہ ہم کو بولانا یا رسول اللہ ایک لائن آپ کہیں بیٹا آپ اوپر بر ایک لائن ایک انتر آپ پڑھے دے آپ نے بھی پڑھنا سکتے ہیں سکیل وہی رکھے جو پہلے تھے سکیل وہی رکھے جو پہلے تھے یا رسول اللہ ایک بار ایک حرف جو آنا مل کے کہنے لیکن بہت سکتے ہیں ہم کو بولانا یا رسول اللہ ہم کو بولانا یا حبیب اللہ تڑپ اٹھے گا یہ دل یا دھڑک نہ بھول جائے گا تڑپ اٹھے گا یہ دل یا دھڑک نہ بھول جائے گا تڑپ اٹھے گا یہ دل یا دھڑک نہ بھول جائے گا دلِ بسمیل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے آپ نے جو انترا پڑھا تو آپ سیپریٹ پڑھیں عدب سے ہاتھ باندے ان کے روزے پر کھڑے ہوں گے عدب سے ہاتھ باندے ان کے روزے پر کھڑے ہوں گے سنہری جالیوں کا یوں نظارہ ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ماشا اللہ شروع میں جب آپ نے پڑھا اچھا اسکیل کا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ کا فیمیل اور میل اسکیل کا پڑھا ہوتا ہے اگر آپ زیارہ انچہ کریں گے تو بہت انچہ ہو جائے گا اگر تیبہ انچہ پڑھیں گی اور آپ نیچے کریں گے تو وہ بہت زیادہ نیچے ہو جائیں گے اسکا اسکیل کا مسئلہ نہیں ہے لیکن جب آپ نے پہلے جب سات انترا پڑھا تھا اس میں آپ نے سبز گمبت کا نظارہ اس میں تھوڑی سی جگہ لگائی تھی آپ نے انترے کے انترے وہ تھوڑی کچھی لگی تھی جو آپ نے ایکسٹرہ تھوڑی جگہ لگائی تھی کبھی تو سبز گمبت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے اس کو پھر آپ نے ریپیٹ کر میں جگہیں کبھی تو ایسے میں جگہ لگائی تھی آپ نے توڑی چینج لگائی تھی وہ دورا دوبارہ پڑھیں کبھی تو سبز گمبت کا نزارہ ہم بھی دیکھیں گے کبھی تو سبز گمبت کا نزارہ یہ نوٹس ہے نیلا کبھی تو سبز کبھی تو سبز یہ ہونا چاہیے تھا تھوڑا سا ہلکا سا گراوا سا ہے کیونکہ جگہ جب ایکسٹرا لگاتے ہیں بلکل پکی ہونا چاہیے ورنہا پھر آپ اوریجنل بڑا کریں ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اچھا پڑھا یعنی مل کے پڑھنا ہم پہلی ڈسٹس کر رہے تھے شاید آپ کے لئے مشکل ہوگا لیکن آپ نے بہت اچھا پڑھا دونوں نے ماشاءاللہ سکیل کے لئے مل کا فیمیل کے ساتھ پڑھنا اوکٹیو اور مین سکیل کا فرق ہے جو باتیں انہوں نے پوائنٹ اٹ کی ہیں وہ ٹھیک ہیں مگر مجموعی طور پر آپ نے بہت اچھا پڑھا بہت شکریہ اچھو کے تیسری جوڑی میں سے نظر جو ہیں ان کی اگلہ خراب ہے نظر کو ریائیت دیا جاری ہے نظر کو اور انس قادری کو کہ آپ لوگ کل نور مدد میں اپنا کلام سنا سکتے ہیں تاکہ اس کے بعد الیمنیشن کا فیصلہ اور ہم جان سکیں کون سے ایک سنہ خان ہے جو نہیں ہوں گے اگلے راؤن میں اور کون سے وہ سنہ خان ہوں گے جو کے وائل کارٹ انٹریز پر ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اچھو جی تو میں سے میں چاہ رہی تھی کہ جو کلام انہوں نے پڑھا ہے اگر آپ تھوڑا سا اس کلام کو آپ اور پران بھائی مل کے لیکن مدنی صحابر میں مل کر لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ انہوں نے جوڑی ہونے کا حق ادا کی ہے یعنی فی میل اور میل کا مطلب سور سکیل بہت ڈیفلنٹ ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے بچے کے ساتھ پڑھنا بہت اچھی کوشش ہے اللہ صلی اللہ ہمیں بلوائیں گے ہمیں بلوائیں گے کہا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا ربی بلدہ دل اٹھے گا یہ دل یا دھڑک نہ بھول جائے گا دل اٹھے گا یہ دل یا دھڑک نہ بھول جائے گا دل بسمیل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے دل بسمیل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بھلوائیں گے آنا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بھولانا یا رسول اللہ ہم کو بھولانا یا رسول اللہ انہوں نے دل کی بھاگ کی دل اس پہ ایک شیر سماعت فرما لیجئے مجھے نہیں پتا کہ طرح یہی ہوگی یا کوئی اور ہوگی میں شیر پیش کر سکتا ہوں دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا یہ دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا دل بسمیل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے دل بسمیل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بھلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بھلانا ہم کو بھلانا یا رسول اللہ ہم کو بھلانا یا حبیب اللہ ہم کو بھلانا موسیقی واہ آج ڈرنک آپ نے بڑا شامدار بنایا ہے سبروسو کچن میں کیا بنایا ہے بلکل یہ سپرائیڈ کی ساتھ میں نے مینٹ مارک گیٹا بنایا ہے مینٹ مارک گیٹا سب سے بڑا ریفریشنگ سب سے ڈیلائیٹفل اور گرمیوں میں خاص طور پر ویسے بھی بڑا زبت ہو اس میں میک ہے لیمن جوس ہے چیل کر کے دینا ہے ہی سے آپ نے ٹھیک ہے نا تاکہ ہم افتار پر اس کو انجوئے کرسکیں اور سبروسو رو کہتے ہیں ڈسکوور ای ورلڈ آف کمشیز ٹکن ڈیلائیٹس جس میں سے آج ہم یہاں پر بنا رہے ہیں وہ نگٹس ہیں اور چپلی کباب ہیں چپلی کباب کیوں کہتے ہیں مجھے پتہ ہے اس کی باب مجھے خود نہیں بتا اسے چپل کباب کہتے ہیں چپلی کباب پشاور میں بنتے ہیں مجھے نہیں بتا اور چونکہ اس کو ایسے ایسے کر کے شاید بناتے ہیں چپل کی ایک شکل اس کی ہوتی سی مومن شاید اس سے آپ نے کھائیں اسے تختبائی کے کھائیں پشاور کے بہت کھائیں پشاور سے پشاور سے تختبائی کے کھائیں یہ تو مشہور وہاں کے سواقات اور سردیوں میں خاص پتے ہیں اللہ کرے کہ وہاں سے دہشتگردی کا اب تو خاتمہ ہوتا سلا جا رہے ہیں یہ سپروسو کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے بہت کھائی اور پتہ ہے آپ کو کیا پتہ ہے آپ نے کبھی گھر میں بنایا ہے چپلی کباب تو آپ کو پتہ ہونا کہ کیسے اکڑ جاتے ہیں اور گھر بالے جو کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ چپلی کباب ہے ایٹیٹیوٹ آجاتے ہیں یہ طرح کھانے والے ہیں اور ہر دفعہ جب سبروسو کھاتے ہیں فران بھائی مجھ سے ایسے پوچھتے ہیں جیسے میں ان کی برینڈ مینجر مجھ سے پوچھتے ہیں انہوں نے اس پر کیا ڈالا ہوگا تو میں نے انہوں نے بتایا کہ کیا ڈالا ہوگا بارل بہت مزید ہے اور جب گھر کی بات کریں ایک مہینے سے یہاں یہی گھر بنایا ہے لیکن اتنا ضرور پتہ ہے مجھے کہ سبروسو کا یہ کہنا ہے کہ ہم ٹاپ نوچ پوالیٹی پروٹین لانے کے لئے پر ازم ہیں جو سہت اور پوالیٹی کے مطابق ہیں اور جائکے میں بھی سب کو پسند آئے اور ان کی دو پوالیٹی پروڈٹس جو کسی برینڈ میں نہیں ملیں گی وہ ہیں چکن ڈالنٹس اور چکن پوکوڑا لیکن آج ہم چکے چپلی کباب بنا رہے ہیں اور ساتھ نگچ بنا رہے جو کہ بن گئے ہیں تو میرا خاندر میں کچن سے بھاگنے کی کروں آپ بھی جناب طرح تشریف نہیں کیونکہ آپ نے اب جج کرنا ہے ہمارے ان بہت سارے ڈیبیٹرز کو مقررین کو جو کہ ملک کے مختلف شہروں سے تشریف لائے ہیں ان کے لئے تالیاں پنڈی سے آئے ہیں مختلف شہروں سے آئے ہیں اور فیصلہ باد سے آئے ہیں اتنی گرمی میٹس و مسافر ہمارے بھائی ہیں روزے کی حالت میں یہاں پر تشریف لائے ہیں Thank you very much for joining us نورے بیان سیگمنٹ میں اب ہمارے جو سلسلہ چل رہا ہے 24 وے روزے کے بعد سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کرنا ہے کہ جترے ہمارے qualify کر چکے ہوئے ہیں جترے ہمارے ڈیبیٹرز qualify کر چکے ہوئے ہیں وہ فائنل راؤنڈ میں آ جائیں گے اور ڈیبیٹس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا یعنی روزانہ ایبان میں کرادات پیش کی جائے گی اس کے حضب اختلاف اور اس کے حضب معافقت میں تقریر ہوں گی اور پھر ہمارا ایبان یہ ڈیسائٹ کرے گا کہ اس کرادات کو منظور کیا گیا یا ریجیک کیا گیا ٹھیک ہے اور اس بیس پہ ہم چلیں گے کہ ان میں سے بیسٹ ہے کون سی ٹیم بیسٹ ہے اس کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے آج کا موضوع نظریہ پاکستان اور نسل نو سب سے پہلے تشریف فلائیں گے انیورسٹی اف ویٹنری این ایمال سائنسز لاہور سے ماہم زہرہ انسان مر جاتے ہیں صدریالی وکار نظریہ نہیں مرتے اسلامی اصولوں پر قائم نظریہ پاکستان وہ جدید ترین سیاسی نظریہ ہے جس نے اسلامیانِ ہند کو گوری چمری والے سامرات سے اور رام رام کرتے سماعت سے آزاد کرائیا جس نے لا الہ الا اللہ کی پکار سے کرپانوں اور تلواروں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا حوصلہ عطا کیا جس پر عمل پیرا ہو کر اقبال اور قائدِ عظم کے مطابق پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنایا جا سکتا ہے اور اسی کی بنا پر نائنصافی بد انوانی اور بے زمیری کے بودھ کو بھگایا جا سکتا ہے مگر افسوس صدریالی وکار کے ثقافتی اکجہتی کے نام پر تقسیمِ پاکستان کو بزرگوں کی بھول کہنے والی یورپی نمرود کی پیروکار یہ نوجوان نسل سچ کی نامکمل دستاویز تھامے اپنے رانماؤں کو جھوٹا کہتی ہے اپنے نجات دہندوں کو گالیاں دیتی ہے اور قیامِ پاکستان کو ایک سراب کہتی ہے ارے تذبذب کی شکار یہ نسلِ نوک کیوں نہیں سمجھتی کہ مسلمان ایک قوم ہے اور یہ ملک اسی قومیت کی بنا پر وجود میں آیا ہمارے تہوار ہمارے قصے ہماری کہانیاں ہمارے مابت سب کچھ مختلف ہیں زیوکار اگر ہم صحیح معنوں میں ترقی چاہتے ہیں تو ہمیں نسلِ نوک و نظریے کی روح سے آگاہ کرنا ہوگا اسے بتانا ہوگا کہ ہماری بقا اسلام کی بقا میں ہے اور ہمارا وجود اسلام کے دم سے ہے اسے یہ سمجھانا ہوگا کہ اپنی ملک پر قیاس اقوامِ مغرب سے نہ کر خاص ہے ترقیب میں قومِ رسولِ حاشمی داما نے دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملک بھی گئی اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملک بھی گئی دوسرے مقرر کو دعوت کلام دوں گی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصلہ باز سے تشریف لائیں گے ارسلان حیدر میں بھوکی نسل ہوں صدر علی وقار میرے ملول و مزمحل چہرے پہ تھنڈی چاندنی کا اقسمت ڈھوڑیئے کہ میں وہ جوان جس نے ایک روشن مستقبل کی خاطر اپنے اہدے شباب کو اندھیروں کی نظر کیا میں وہ کمر خمیدہ بوڑا جس نے خواب کی تکمیل کی خاطر آگ کے دریا اور خون کی ندیاں پار کی میں وہ کوہن رسیدہ پاکستان ہوں جو لا الہ الا اللہ کے نعروں میں اپنے نظریہ کو تلاش کرتا ہے مگر آج ستر برسوں بعد اس نسل کے وارث کو اگ کھلے کیواڑوں سے جانکتی مایوسی کے سیوا کچھ نظر نہیں آتا گھر لٹے خواب لٹے زمین چھوڑی مکان چھوڑے اور نہ جانے کتنوں نے جان چھوڑی مگر ہمارے عصے میں آئیں تو فقط نفرتیں اور زلتیں آئیں ارے نظریہ پاکستان تو ہماری بقا کا زامن تھا تو قدم قدم پر بے گوروں کفن برہنا لاشیں کیوں نظریہ پاکستان تو ہماری ماں بہنوں کی اسمتوں کا محافظ تھا تو آج ہماری ماں کے کھلے سر اور بہنوں کی لٹی ردائیں کیوں نظریہ پاکستان تو دائمی مسکراتوں کی نوید سنایا کرتا تھا دیدو دل میں کربورنج کے مناظر کہاں سے آئے نظریہ پاکستان گل ریز بہاروں کیامت کا پتا دیتا تھا اجار خضاؤں کے موسم کہاں سے آئے اس نظریہ کے دامن میں تو امن کی فاقتاؤں کے بسیرے تھے خونہ شام بلائیں کہاں سے آئیں ارے کونسا نظریہ کہاں کا نظریہ اتنی قربانیوں کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نئی نسل کو وراثت میں منزلت اور مرتبت کے خزینیں ملتے مگر یہاں پیدا ہوتے ہی گلے میں توک اور پاؤں میں بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں کہ ہم وہ دیمک ہیں جو نسلوں کا لہو چاٹتے ہیں سگے دیوانہ ہیں اپنا ہی بدن کاٹتے ہیں ہم کو آزاد نہ کر وقت کو برباد نہ کر ہم تو ہر توک کو زیور کی طرح چاہتے ہیں ہم نہیں جانتے ہم کون ہیں کس ساتھ سے ہیں رکریہ جو بھی دیا گردشِ حالات نے نام ہے فقط ہلکے زنجیر تارف اپنا ہم غلام ابنِ غلام ابنِ غلام ابنِ غلام شکریہ شکریہ جو آپ یہاں پہ ایک بریک کے لئے رکنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوگی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت نورے بیان سیگمنٹ نورے رمزان ٹرانسویشن میں ساتھ رہیے گئے پشامدی جناب آپ نورے رمزان ٹرانسویشن دیکھ رہے ہیں نورے بیان سیگمنٹ کا سلسلہ جاری ہے جس میں آج موضوع زیر بحث ہے نظریہ پاکستان اور نسل نو دو مقررین اس پہ سارے خیال کر چکے ہیں تیسے کو دعوت دینے میں جاری ہوں جن کا تعلق پیر مہر علی شاہ ایرڈ ایگری کلچر یونیورسٹی راولپنڈی سے ہے سید سبغتاللہ تشریف لائیے صدر علی وقار لہو کی روانی اور اس میں تیرتی بہنوں کی سر کی ردائیں ایک کونے میں پڑا کسی معصوم کا کٹا ہاتھ ایک بابا کی دعائی اور کسی پوڑی ماں کی فریاد یہ ہے تدائے پاکستان یعنی آنسوں کے سیلاب میں بھٹکتی حسرتوں کی تصویر لہو کے دریاں میں تیرتی امنگوں کی تعبیر سے لے کر لا الہ اللہ کے جنون تک کا سفر نظریہ پاکستان ہے مگر علی وقار آج جب ستت برس سے زیادہ کا عرصہ بیچ جانے کے بعد میں نسل نو کا نمائندہ بن کر جناب اقبال کی عدالت میں جاتا ہوں تو المومن القوی و خیر کا نظریہ افتخار ملتا ہے روح قائد سے سوال کرتا ہوں تو کالو ربن اللہ سمست اکامو کا مجدع جانفضہ ملتا ہے مگر علی وقار یہ سچ ہے کہ اگر آج مجھے نہیں ملتا تو وہ نوجوان نہیں ملتا کہ جس کی راتیں یبیتون لربہم سجدن و قیامہ کی تقصیر ہو جو مقابلہ کفار میں عصد و علل کفار کی زندہ تصویر ہو جو میدان کارزار میں لیزہرہ ہو اللہ دین کلے ہی کی تصویر ہو حالی وقار یہ سچ ہے یہ سچ ہے کہ زمیر اپنا وجود اپنا سب کھو چکا ہوں اس مٹی کا بن کے رہنا تھا کسی اور درکہ ہو چکا ہوں بلند پرواز مشہور تھی اپنی بغض حسد اور کینے سے پر اپنے دھو چکا ہوں بہت نادار ہوں بہت کمزور اب ہو چکا ہوں بہت کمزور ہو چکا ہوں سامین ازی احتشام اس سے قبل کے مایوسی کا یہ سمندر مجھے اپنے اندر ڈبوتا نہ جانے کہاں سے آ کر مادر ملت نے میرا ہاتھ ایسے تھاما کہ الجنت و تخت الاقدام اللمہات کا درس ایسے یاد آیا کہ میں یوں چلا کہ اپنی کٹی زبان سے بہتے لہو کے ساتھ بہارٹی جیل کی دیوار پر پاکستان زندہ باد کا نعرہ لکھایا آلی وکار میں نے اپنے ہاتھوں کی ٹوٹی ہڈیوں سے دشمن کے تیارے کو زمین کی جانے کیا اور پاکستان کا مان بچانے والا راشد منحاز بنا ہاں صدر آلی وکار میں میدان کارگل میں دشمن کے مورچوں میں گھس کر قتل کرنے والا شیر خان ہوں میں پانچ سو پچپن میچز جیت کر دنیا اسکواش میں پاکستان کا علم بلند کرنے والا انسان ہوں صدر آلی وکار میں چپتے پاؤں اور ٹیڑے گھٹنوں کے ساتھ دوڑتا شوے بختر ہوں صدر آلی وکار جب میں غریب گھر سے سنوکر سٹیک اٹھا کر نکلتا ہوں تو حمزہ اکبر بن کر دنیا کے سارے غرور توڑ دیتا ہوں آلی وکار میں نوبرس کے عرفہ کریمی بنتا ہوں اور پاکستان کو مائیکرو سوفٹ کا چیمپئن بناتا ہوں اور اعتزاز حسن بن کر موت کو گلے لگاتا ہوں تو میرے دل سے صدا آتی ہے کہ میں اس وطن کا اس مسلم دیز کا اکبال سندہ ہی نہیں بلکہ میں خود پاکستان ہوں بہن سکھئے آج کی آخری مقررہ کو دعوت کلام ہے سندس جبین تشریف لائی ہے یونیورسٹی آف ایگری کلچر فیصلہ بات صدر آلی وکار سوچتی ہوں قیامت کے روز اگر بانی پاکستان نے پوچھ لیا کہ میری قبر پہ چھے فٹ کا مزار تعمیر کرنے کے بعد وطن کی تعمیر کہاں تک پہنچی یا میرے آباں نے سوال کیا اپنے سروں کو کٹا کر عزتوں کو لٹا کر پاکستان کو تشتری میں سجا کر جنہیں تھما کر آئے تھے ان ہاتھوں نے نظریہ پاکستان کا کیا کیا آلی وکار میں پھول لے کر گیا آیا روتا ہوا بات ایسی ہے کہنے کا یارہ شہر ماتم تھا اقبال کا مقبرا تھے ادم کے مسافر بھی آئے ہوئے خون میں لطپت کھڑے تھے لیاقت تلی روح قائد بھی سر کو جھکائے ہوئے کہہ رہے تھے سبھی کیا غزب ہو گیا یہ تصور تو ہرگز ہمارا نہیں یہ تصور تو ہرگز ہمارا نہیں نظریہ پاکستان وہ نظریہ جو کسی کا ذاتی نظریہ نہیں تھا میرے مہاجر نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم تھی وہ نظریہ جو میری اور آپ کی عزت نفس کا بھی تھا ارے پرائے بستر پر تو نیند بھی مشکل سے آئے کرتی ہے کاش دو منٹ تیس سیکنڈ میں میں آپ کو یہ بتا پاؤں کہ کسی قوم کو اگر برباد کرنا ہے تو اس کے نوجوانوں کے ذہنوں سے نظریہ کو موت دے دو پھر تو صرف ایک ہی چیز باقی رہتی ہے میرے اپنے آپ کے اپنے آپ کے اپنے مفادات پھر میں اور آپ اپنی اپنی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں پھر یہی نوجوان سینے پر بم بان کر نعرہ تکبیر کی صدا بلند کرتا ہے کبھی مسجدوں اور کبھی امام بارگاہوں میں معصوموں کی جانیں لے لیا کرتا ہے لیکن علی وقار نظریہ پاکستان اگر یہاں ہو یہاں ہو تاریخ قواہ ہے یہی نوجوان دشتِ کربل ہو تو میں ابنِ علی ہوتا ہوں علی وقار میں اپنے نسلے نو سے مایوس ہرگز نہیں میں علی مہین ارفاق کریم ہوں اس نظریے کو سنبھالے ہوئے میں ضربِ عزب کا شہید آکاش ربانی ہوں اس نظریے میں خود کو ڈھالے ہوئے آٹھ اکتوبر کا زلزلہ میں نے اس نسلے نو کو اپنی پیٹ پر سامان ڈھوتے بھی دیکھا ان آنکھوں کو اپنے بھائیوں کے درد میں روتے بھی دیکھا پھر کون سندھی کون بلوچی کون افغان پھر تو بس ایک نظریہ اسلام نظریہ پاکستان آج نسلے نو کو ضرورت ہے اس نظریہ پاکستان کو یاد رکھنے کی جسے آج رمضان کے لور نے تازہ کر دیا ہے آسف کی سماعتوں کا بہت شکریہ سو جب تک ججز ہیں وہ اس ریزلٹ کو کمپائل کرتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہترین مقرر کون ہے جو کہ گولڈن پرل کی موٹر بائک جو ہے وہ جیت سکیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں میرے جو ننیال تھے وہ گرداسپور سے مائگریٹ کر کے آئے تھے اور گرداسپور جو ہے وہ قیام پاکستان کے اعلان کے تین دن بعد یہ جو ہم آج ڈسکس کرتے ہیں کہ کشمیر کو راستہ دینا تھا اور چونکہ کشمیر کے اوپر قبضہ کرنا انڈیا کا انٹینشن اور مقصد تھا تو تین دن بعد گرداسپور جو کہ پاکستان کا حصہ تھا اس کا انڈیا کے ساتھ الہاق کا اعلان کیا گیا نتیجے میں میرے ننیال کو وہاں سے مائگریٹ کرنا پڑا یہ جس خون کی ندیوں کی آپ بات کرتے ہیں یہ خون کی ندیاں ہم نے خاندان میں اپنے دیکھی ہوئی ہیں کہ برہنہ عورتوں کی لاشوں کا کیا میدان سجا تھا بچوں کو کس طرح سے نیزوں کے اوپر لٹکایا گیا تھا اور کس طرح سے خون جو بیاس دریا بہتا تھا وہ پانی نہیں بہتا تھا وہ لاشیں اور خون بہتا تھا اور کس طرح سے ان لاشوں اور اپنوں کو لٹانے کے بعد لٹے پھٹے مہاجرین جو یہاں پر آئے تھے اور کیا حالات ہوتے تھے کہ ہندو جو ہیں وہ کسی کام کی جگہ پر مسلمانوں کو نوکری نہیں کرنے دیتے تھے کوئی مسلمانوں کے پاس منصب اہدہ تعلیم کچھ نہیں ہوتا تھا وہ چھوٹی موٹی نوکرییں کرنے پر مجبور تھے اور کس طرح سے ہندو پانی مسلم پانی اور پھر پوری ہسٹری اگر ہم پڑے تو نظریہ تو ہمارا جیسے کہتے ہیں وہ اساس ہے جو اگر ہل گئی تو انسان تو سارے ایک جیسے ہیں پھر یہودی نصرانی مسلمان پھر تو سب ایک جیسے ہیں پھر تو کوئی تقصیص ہی نہیں ہے اگر فرق ہے اس ملک کا تو وہ یہی ہے اس سے تو ہم اسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں کہ اس میں نظریہ پہلے آیا تھا قوم پہلے بنی تھی تو میرے دل کے بہت کلوز آئے ٹاپک مجھے بہت اپنے ملک سے چونکہ میں نے اپنے ننیال میں نسل در نسل یہ کہانی سنی ہوئی ہے لوگوں نے شاید پڑی ہوئی ہے میں نے سنی ہوئی ہے آئیے ہم ان لٹے پھوٹے مہاجرین میں سے تھے جو اپنا بہت کچھ لٹا کر آئے تھے جنہوں نے اپنا بہت کچھ کھویا ہے تو اس لئے مجھے اس کا بہت زیادہ فیلنگ ہے کہ صرف ایک لکیر کبھی بھی نہیں ہے یہ ایک نظریہ ہے ایک پوری اس کے پیچھے پوری جد و جہد جناب میرا خیالہ آج ریزلٹ کمپائل کرنا مشکل ہو گیا ہے جی واقعی مشکل مشکل ہو گیا ہے بہت مشکل آج ٹھیک ہے ہم لوگ آپ سے مشاورت کے ساتھ بھی دلتے ہیں نوبرز کے لئے ہم لوگ ایسا میں فس گئے سب کیونکہ دو مقررین نے بہت ہی بہت ہی ہمیں بالکل فسا دیا تو میں یہاں پناہ آج آپ کو ایک اس کے لئے چھوٹا سا حل دیتے ہیں جو دو مقررین آپ کو لگ رہے ہیں نبس رہے ہیں ان کو ایک چھوٹا سا ٹاپک ایک ستم پور دیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ اس کے اوپر وہ اظہارے بیان کریں جو ہمیں لگے گا کہ پوری طور پر اچھی طرح سے اپنی بات کو کنوے کر سکتے ہیں ہمارے ہاں تو ایسے ہی ہوا کرتا تھا جب ہم مقابلوں میں جترتے تھے تو اس کے بعد ایک مقابلہ ہوتا ہے آپ کی لکھیوی تقریر کا اور ایک ہوتا ہے فلبدی جب آپ فلبدی بولتے ہیں کسی اس پر اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی مقرر میں اتنا ٹائی ہے تو دس از بائی سجیشن دو لوگ ہیں فرا اور ایک جنسا ہے وہ کہلے جی سندس جبین ہے اور دوسرے پر آجئی ہے ارسلان حیدر ارسلان حیدر آپ کی آگیا جی دو لوگوں پر ٹاپک ایک دی رہتے ہیں آپ آجئے گا اپنا ڈائس پر آجئے گا اور ٹاپک ہے ہمارا ان میں سے بتا دیجئے تیسرے اور چوتھے نمبر کا ہمیں بتا دیجئے تاکہ ہم انہیں انہمات دے کے رخصت کریں اور سیکنڈ پر جونسا ہے وہ ہے جی زیف اللہ سبوت اللہ سبوت اللہ آپ کو اور ان کے ساتھ ساتھ سندس نہیں مہم مہم آپ لوگ سویہ سپریم کے گفٹ ایمپرز لے کے رخصت ہوں گے شکریہ بہت بہت تشریف رکھیے گا ٹاپک آپ دے دیں بریک ہم لیں گے لیکن ٹاپک بریک کے بعد ہی دیں گے ایفلبدی کا مطلب ہے اسی وقت موضوع دیا جائے گا اسی وقت آپ نے اظہار خیال کرنا ہوگا سو ہم ایک بریک لیں گے اور اس کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی نورے بیان میں